اسلام علیکم آداب دوستو آج ہم بات کریں گے کشمیر کے اندر ایک اور خوبصورت درگاہ جو کہ پخر پورا زلہ بڑھگام میں پائی جاتی ہے اور یہاں پہ جس ولی کا مزار ہے ان کا نام حضرت سلطان سید علی البلخی رحمت اللہ علی ہے اور یہ بھی حضرت نور الدین ولی رحمت اللہ علی کے شاگیرد ہیں دوستو اس ولی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہاں کی نہیں تھے یہ راجستان کے رہنے والے تھے اور وہاں سے یہیں پہ رہنے کے لئے آئے تھے دوستو اس ولی کی قرامت یہ ہے کہ جب ان کو حکم دیا حضرت شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علی نے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا جو ہیں یہیں پہ مقیم ہو جائیں لیکن اللہ کس ولی نے کہا کہ یہ شیخ میں یہاں پہ کیسے رہوں جبکہ میرے والدین کی جو قبریں ہیں وہ تو راجستان کے اندر ہیں تو وہاں ان کے لئے جو ہے دعا مغفرت وغیرہ کون کرے گا جب میں یہاں ہوں تو اللہ کے حکم سے اور شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علی کی قرامت سے جو تھا وہ وہاں جتنا قبرستان تھا اس میں جتنے بھی مدفن تھے تو وہ سارا قبرستان جو ہے وہ یہیں پہ اسی درگاہ کے پاس یعنی آ گیا دوستو اس قبرستان کی بات یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ قبرستان یہاں پہ آیا اور جو بھی لوگ آنے جانے والے تھے اور جو بھی یعنی نظریں اپنی جو ہے اس قبرستان پر ڈالتے تھے تو وہاں پہ اس قبرستان پہ جو بھی نظر ڈالتا تھا تو اس کی آنکھوں کی بہنائی یعنی روشنی چلی جاتی تھی تو پھر اس کے لئے یہ بھی حکم ہوا کہ آپ اس کو جو ہے یعنی چار دیواری کی جائے دوستو ابھی آپ دیکھیں گے ویڈیو کے لاسٹ میں اور اسی قبرستان کو جو ہے وہ ٹین کی چادروں سے چاروں طرف سے جو ہے وہ اس کو یعنی روکا گیا ہے تاکہ کسی کی بھی نظر جو ہے وہ وہاں پر نہ پڑے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے تو باقی یہاں کی جو جگہ ہے یہ بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے اور زیارت کے آس پاس بھی خوبصورت جگہ ہے تو یہاں پہ جو لوگ اگر آتے ہیں یوسمر کے لئے آتے ہیں یا حضرت شیخ نوردن ولی کے مزار پر آتے ہیں تو یہاں سے چاندی میل یعنی کوئی دس کلومیٹر دور یہ جگہ پڑتی ہے تو جو بھی حضرات یہاں آتے ہیں تو وہ اس زیارت پہ بھی آئیں اور یہاں پہ بھی ضرور حاضری دیں اور یہاں پہ رہنے کا جو بندوبست ہے وہ مطلب انتظامیہ کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں ہے جو یہاں پہ چلاتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں اور وہیں پہ ان کی خاطرداری کرتے ہیں تو کیسے لگے ہماری یہ ویڈیو دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ نگے بان